امام حسین علیہ السلام کی روح ہے وہ آواز دے دی کوئی ہے حق دے رات اجراو بھائی سبیل لئی بھائے ماشاءاللہ بڑی امام آمی پہیے پیدی پہیے جب سونا اسی بڑا مزہ کیتے سی بہت چاہیے پیر اماد سلطان صاحب پہنچ گیا پیر اماد سلطان صاحب دی سارے دوستان بھیراواں کو ویڈیو بڑھا کے لیے پیر اماد صاحب دبیان جیرے دوستان کو مزہ کرے چاہت ساوے تو انہاں سارے دوستان کو ریکویسٹ ہے کہ سارے چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو کامنٹس کرو بیر صاحب دبیان سننے آئے تو انشاءاللہ سارے دوستان کو مزہ آسی محفل دندر اسا علاقے دی خوش قسمتی کہ آئی دیس بابر کر محفل سید و شہدہ شہید کربلا حضرت امام حسین ولی اللہ تعالی انہو دی شان و عزمد اندر سیفزادہ والا شان محترم جناب سیفزادہ فیر محمد اعماد سلطان صاحب میں دل دیں گہرائیاں کنوں خوش امدیدہ تھا کہ اتنے ولیاں ہستیاں اور اتنے ولی ہستی رذکر کروستے سارے کلائے انہو درامنا سارے باستے سرے تسلیم خم اللہ کریم انہو دی زندگی طرح سکرماوے لیکن اس محفل دوتے دو جوانہ دسایا ہے خاجہ خجگان خاجہ غلام حسن فیر سیفاق علیہ الرحمہ اور سلطان العارفی وزور غلام بہو سید جگر جکڑا اللہ کریم آپ کے صدقے نال جتنے بھی بیمار بٹھن تھے یا بیمارے نے دعا واس دیا کے اللہ کریم آئیت کے صدقے نال امام زیل عبدین بیمار کے صدقے اللہ ست کو سیحت قولہ عطا فرماوے الحمدلہ اللہ رب العالمین علاقے بکتر و مطلقین صلاة و سلام علا رسول کریم امام آباد فاوز باللہ میں الشیطان جزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اسعالکم علیہ عجرن اللہ 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 یا حبیب اللہ نا دل میرا دوزخ منگے نا شوق وحشتی راضی ہوں نا میں دریئے روزے رکھے نا میں پاک نمازی ہوں باج وصال اللہ دے حضرت باہو دنیا پوری واضح اللہ رب العزت مبارک دیوار اسساریاں دی امام علی مقام دی برگاہ دیویچی حاضری کو شرف قبولیت اتا فرمارک محرم الحرام یہ جڑی دا محرم دیوار ہے پاک دن کی ان دی فضیلت اور عظمت یہ صرف سیدنا امام حسین علیہ السلام دے جو میں شہادت کو شروع نہیں تھے علماء کرام مفسرین کرام محدثین کرام مختلف جہیاں دے ہوتے کسرت دنہ ذکر کیتا ہے کہ او دیوار ہے کہ جاتے اللہ تعالی جدہ دی دنیا بڑھائیئے او دیوار کل اللہ تعالی دا محرم کو ایک خاص فضیلت ادا فرمائے حضرت آدم علیہ السلام جیٹے میں دنیا تے آئیں تریسو سال تک اللہ دی باردادیں بھی استغفار کریں دے رہیں جیڑی دیوار اللہ تعالی انہ دی استغفار کو شرف قبولیت اطاع فرمایا ہے او دیوار نا محرم دی دیوار بات فرمایا کہ یونس علیہ السلام دے مچھلی دے پیٹ چون بہر آمان دی دیوار او بھی دا محرم الحرام دی دیوار فیرون دے لشکر دے غرق تھیوا دی اور موسیٰ علیہ السلام دے نجات پامون دی دیوار 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 حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے زندہ آسمانہ تے بنڑ دی دیوار دیوا Lahir دا محرم الحرام دی دیوار ت義 دیوار دیوار ان دیوار جیڑے جتنے بھی ایسا تاریخ اسلام دی اندر واقعات پڑھ دے ہیں انہوں نے اکثریت دا تا اللہ کسی مبارک بیوار دیا اللہ رب العزت این دین دے جڑے روحانی فضائل اور برگاہ دن اصل شاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکھوں قوت عطا فرد میری گفتگو جڑی کچھ دیر دی ہو سی اندرچہ جو چیزیں دیتے گزارشات پیش کرے سا پہلی شاہ کے اصلا سارے جڑے اکٹھے تھے ہے یہ محبت اہل بیعت اور محبت اہل بیعت تعالی شروع کیتی ہو یہ میری شروع کیتی ہو یہ سننی دی ہے شیعہ دی ہے جو بندی دی ہے اہل حدیث دی ہے کیا شروع کیتی ہے اور محبت اہل بیعت اندہوتے گفتگو کر کے اندہ بات دوجہ حصہ جڑا میری گفتگو دا ہو سی اوہ سی کہ امام حسین علیہ السلام دا ذکر جڑا سکرین دے ہیں دامی کو جڑی چہادت بنین دے ہیں آخرین دی وجہ کہ ہے امام حسین علیہ السلام دامی کو اپنی جان دا نظرانہ اللہ دی بارگاہ پیش کر کے اسا کو کی سبق لتا ہے باقیوں دیوار چیکے تھی آئے چیکے نہیں تھی آئے قرآن پاک ایچی کتھائیں ہے کہ اہل بیعت دی محبت عبادت ہے اہل بیعت دا ذکری عبادت ہے اہل بیعت نالت اللہ کی عبادت ہے کوئی حدیث دے انکار کر سکتا ہے حدیث دی سیت دے گفتگو کر سکتا ہے لیکن قرآن دی آیت دیت دا بحث نہیں کر سکتا اللہ رب العزت قرآن پاک دی اندر جتا ہے یہ فرمایا ہے یہ آیت دا پہلے شان نظر سنگی نو کہ آقا علیہ السلام مکہ تل مکرمہ کو مدینہ اٹلیبہ بجرت کر کے تشریف گنائے بدینہ شریف دے جڑے لوگ انہوں نے سوچا کہ حضور آئیں اپنا گھر چھوڑائیں مال جائدات اٹھائیں چھوڑائیں صرف تنہے تنہا تشریف گنائیں تاسا ہی میں کروں گا کچھ بالا دولت اکٹھا کروں جا تو سوڑے نبی دی بارگاہ ایک پیش چکر انہوں نے تھوڑے تھوڑے کر کے نظرانہ اکٹھا کیتا سرکار دی بارگاہ چاہے کہ یا رسول اللہ اصطوری بارگاہ دے اندر کنازل فرمائی کہ اے معبوب انہوں کو آگ چھوڑو گئے تو کیا آگ جن کہ یا رسول اللہ اصطوری خدمت کرنا چاہتے ہیں اصطوری نظرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں جو تو آنی وجہ کو اللہ صاحب کو دین دی دولت کا نصیب تھی گئے تو آنی وجہ کو اللہ صاحب کفر دے اندھیرے چو نکلے ہیں تو آنی وجہ کو اللہ صاحب بود پرستری کو البہر آئے ہیں تو آنی وجہ کو اللہ صاحب کو خدا دی ذات جو تعلق نصیب تھی آئے تو آنی وجہ کو اللہ صاحب اللہ رب العزت دے اگو سجدہ کرنا نے بڑے ہیں یا رسول اللہ سارے انام سارے نوازشات سارے انعیات تا آگ دے تردی اتائیں اسے واسطے آقا اصا چاندے ہیں کہ اصا بھی تو آنی تھوڑی خدمت کر گئے لوں تھوڑا تھوڑا نظرانہ پیش کر گئے لوں تا آقا علیہ السلام اللہ رب العزت آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا محبوب کل انہیں کو فرما دے ہو کہ لا اسعالکم علیہ عجرہ کہ جو کچھ میں ٹھاکو عطا کیتا ہے انہیں بدلے جو میں کوئی اجر نہیں چاہیدہ انہیں بدلے جو میں کوئی اجر نہیں چاہیدہ صرف اکہ شہر چاہیدی ہے کہ میری جڑی قرابتدار ہیں میری جڑی قربال ہیں انہ دنہ تولی موجدت ہونی چاہیدی ہے انہ دنہ تولی محبت ہونی چاہیدی ہے انہ دا احترام کرے انہ دا خیال کرے انہ دنہ سیلہ رحمی نال پیچھم ہے صرف اور صرف اے اور مطالبہ کون کرنے پی ہے حضور علیہ السلام دے قرابتدار ہیں دنہ تعلق دا مطالبہ کون کرنے پی ہے حضور آپ نہیں کرنے پی ہے اللہ کرنے پی ہے کہ ہر او تعلق ہر او شخص ہر او رسطہ ہر او شاہ جیڑی میرے محبوب دے قریب تھی گئیے ہر او محبت کرنے پی ہے اسی آیتیں مبارکہ دے اندر سورتہ شورہ آیت نمبر تیس اسی آیت دے اندر بھئی آیت نہیں اگلا موضوع شروع نہیں تھی یہاں جتا فرمایا کہ میری اہلِ بیعت دے نال میرے نبیدی اہلِ بیعت دے نال موضب کرنے پی ہے محبت کرنے پی ہے اسی آیت دے اندر کہ وہ فرمایا کہ ومن یقتعرف حسانا جیڑا بندہ ایہ نیکی کرے سی کہ کرے سی جیڑا بندہ نیکی کرے سی نزد لہو فیہا حسنا اللہ تعالیٰ اندھے نیکی ایت اضافہ کر لی سی یعنی کہ اہلِ بیت دی محبت جیڑا بندہ اضافہ کرے سی اللہ تعالیٰ اندھے نیکی ایت اضافہ کرے سی اور اے نیکی کلی شہ کو اللہ تعالیٰ اکھا فرمایا ہے ایہ آیت مبارکہ دے اندر کوئی بندہ نہیں آبسکتا کہ اللہ نماز کو نے کیا کا ہے روزے کو نے کیا کا ہے حد کو نے کیا کا ہے قرآن دی تلاوت کو نے کیا کا ہے اتحال اللہ رب، دنی most اکر نے کیا کا ہے کا دل دے اندر اہل بیعت احتار دی مودت کو نے کیا ہے جیڑا بندہ اہل بیعت احتار جیڑا لمحہ محبت کریں دے پی bir جیڑا لمحہ صادات کرام دے احترام کریں دے پی bir جیڑا لمحہ انہوں دے الہاں اپنے مسمت کو مرتبوت کریں دا پی آئے جڑا لمحہ انہوں نے ذکر کریں دا پی آئے انہوں نے عشق اور محبت دا ورفت کی دا اظہار کریں دا پی آئے ان بندے کو یقین ہونا چاہی دا ہے کہ میرے لمحات نیکی دیمج کو لگتے ہیں اے پاڑی ساری دلیلنی اے قرآن پاک اور جڑا بندے وقت نیکی کرے سی اہلے بیتِ اطحارنال محدد رکھے سی حضور علیہ السلام دے قرابت داران دے نال تعلق رکھے سی محبت کرے سی محدد کرے سی اللہ تعالیٰ کو بھدلہ کرے سی کیلی شیعہ تا کرے سی اسی آیتِ مبارکہ جب وہ فرمایا ان اللہ غفور ان شکور کہ اللہ رب العزت بخشانا اللہ بھی ہے تک قدر کرنا اللہ بھی ہے اگر تُسا میرے نبی دے پیارے ہاں دی قدر کرے سو تو رب بھگ دے کہ میں بھی توہاں دی قدر کرے سا اور رب قدر کرنا اللہ ہے اور جاندہ ہے کہ کون کیڑے مقام دے ہوتے ہیں اور ایک کو کیڑا مقام عطا کرنا ہے جہاں اہلِ بیتِ احتحار دنال تعلق اور محبت اور محبت رکھی ہے انہوں نے باستے دنیا دی بھی کامیابی ہے اور آخر دی بھی کامیابی ہے آج تک کوئی بندہ کوئی ولی کوئی گوز کوئی کتک کوئی عبدال کیا مقام تے نہیں پہنچ سکا جتنے تک کہ ہوں اہلِ بیتِ احتحار دنال محبت دائزار دنال اور اس حد تک کہ احسانِ آئمہِ کرام حضرت امامِ شافی کو لوگ شیعہ آگ دے رہن آپ فرمایا کہ اگر محبتِ اہلِ بیت دنہ شہیئے تھے تو واقع میں کوئی شیعہ آگ ہمیں کوئی پرماد حضرت امام مالک کو محبتِ اہلِ بیت دنویج کونے مارے گئن حضرت امام آمد بن حنبل کو دیکو کہ محبتِ اہلِ بیت دنوارے کے آگ دن حضرت امام ابو حنیفہ انہیں کو اوہا دن کی حضرت امام جافر صادق دی غلامی نے بھی جڑے میرے نو سال گزرن اگر نو سال میری زندگی چکاٹھ گلی چیونجن تا ابو حنیفہ حالات دی میں اے اوہ چیزیں ہیں جڑیاں محبتِ اہلِ بیت واسطے آسانِ تعلق واسطے اے چیزیں جڑیاں ہیں اوہ سانے ایمان دی حفاظت واسطے اور پختی کی واسطے ضروری ہیں اے اہلِ بیتِ اتحار دنال محبت اور عقیدت تجیڑا اظہار کرنے ہیں تاکہ ان دے ایک اصانی تھوڑی زیادہ خستگی آوے اصانے اکھیاں یا آپڑے گالینین بلکہ آقا علیہ السلام دے فرامینِ مبارکین آقا علیہ السلام فرمائے کہ میں توارے درمیان حضرت زید بن ارکم راوین آقا علیہ السلام فرمائے میں توارے درمیان نو شہیاں چھوڑ کے پیندر پینے جتنے تک انہیں کو پکڑ کے رکھے سو دوسرا کہنے گمراہ نہ تھی سو پہلی شہر قرآنِ پاک کے اولودی شہر میری آل میری اتراب قرآنِ پاک کو پکڑنا تا مطلب اور حضرت زیادہ علیہ السلام دی آل کو پکڑنا تا مطلب حضور علیہ السلام دی آلِ پاک اہلِ بیتِ اتحار دے بارے امام آمد رضا خان صاحب ریلوی رحمہ اللہ آفر میں نے لکی اگر کوئی سید ہو اگر کوئی لیکن اندھے آمال ظاہرہ شریعت اقاضیہ نے مطابق پورے کونی ظاہری آمال اندھے درست کونی آمال دی درستگی دے ناواندے باوجود ان سید کا عدب کرنا تو ہڑے ہوتے فرض ہے اگر ان سید ظاہرہ اندھے آمال درست نہ ہوئے وقت بھی اگر اندھے کو حکم کرے چاکے ایک ہم کر اور حکم شریعت منافی نہ ہوئے شریعت کا منافی نہ ہوئے اور کوئی کام ہی ہوئے اندھا کام کو ادا کرن تو ہڑے واسطے لازم حضور علیہ السلام حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر عمد علیہ فرمیندل کہ اگر کوئی بندہ ہے آکھے کہ سعداد تا عدب و احترام کیوں کیتا بنیے آپ فرمیندل کے سعداد تا عدب و احترام تاواز تا کیتا بنیے کہ انہوں کو مقام نہ تو سا لکھتا ہے نہ میں لکھتا ہے انہوں کو اگر مقام نہیں مڑا لہے تو اللہ رب بلک سکتا ہے انہوں کو حضور دی عالیت قیدہ کیتا ہے تو اللہ کیتا ہے اسا تھا نہیں کیتا نا دوسرا تھا میں چاندے ہوئے سید بڑھ سکتے ہیں سوچ دے ہوئے سید بڑھ سکتے ہیں دولت تک کا تکدار استعمال کر کے اپنی نسل کی کیا کوئی سید بڑھ آسکتے ہیں نہیں بڑھ آسکتے ہیں اور انہوں کو جڑائے مقام اور عزت اور عزت نصیب تھے یہ اے سارا کچھ آقا علیہ الصلاة والسلام دے نسبت اے اللہ رب بلک سکتے ہیں آقا علیہ الصلاة والسلام ہی بھی جاتے تیرشاد فرمایا فرمایا کہ تولے دلیں دے اندر اون ٹیم تک ایمان داخل نہیں تھی سکتا جتنے تک میری قربت رکھنا لے اہلِ بیعت دے نال تولی محبت یعنی کہ ایمان داخل کہندے دلی تھی کہندے دل دے اندر اہلِ بیعت دی محبت ہے آقا علیہ الصلاة والسلام فرمایا اللہ دی قسم چاہتی کہ میں اللہ دی ان ذات دی قسم جہنے قبضہِ قدرہ دی بچ میں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جانے اندے دلی تھی ایمان داخل نہیں تھی سکتا جتنے تک میرے قربت داران دی محبت کیوں لے اندر وہی بندہ دل دے اندر حضرت ابو بکر دے بود رکھے حضرت عمر دے بود رکھے حضرت عثمان دے بود رکھے یا حضرت علی دے بود رکھے اندے بعد آکے تھا میں تا ایمان دے بڑے بڑے درجے دے کہ ادنا تو ادنا صحابی دے بارے بود رکھے اور اندے بعد آکے کہ میں کہیں مقام اور مرتبے دے اٹھے اگر کوئی بندہ ہی غلط فہمی دے شکار ہے تو قیامہ تلیوارو کو لگ بٹا ویسی جیڑے ٹیم یزید اپنے تخت بے کے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام دے ہونٹا مبارک آنگے اٹھے سوٹی ماری جائے اون ٹائم تو تھا موجود صحابی انہیں جزید کو فرمایا کہ اے جزید این حد کو لگو تے نہ نکل اے او ہونٹین جنہاں تھے تو سوٹی ماری نا پیئے جنہاں ہوتاں کو میں چسین دے ہوئے تھا ہی دفعہ سونے نبی پر جنہاں ہوتاں کو سونے نبی چسین دا رہی ہے تو انہاں ہوتاں تو تے سوٹی ماری نا پیئے اون ٹائم جزید دے اندر جڑی خوشی آئی جڑی طاقت آئی جڑی اندر ایک مسدی آئی وہاں اپنے عروج دے ہوتی ہیں اون ٹائم صحابی ونوچی گال دیتی اکے جزید قیامت اللی بار تو ابن زیاد ہکباس اٹھڑے ہو سو حسین کے اندر نانہ ہکباس اٹھڑے ہو سو ہوں تو نس کے خدا کیا لکھاتے کھڑا آرے ٹکبی آرے ٹکبی اسلام فرمایا ہے کہ میری اہل بیعت جڑی ہے او کشتی کے نو ہونگو جڑا اندر سوار تھی گیا کامیاب تھی گیا پار لنگ گئے تھی جڑا اندر کو رہ گیا او غرق تھی گیا اکبئی جاتے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ نسب چل دا ہے پیو کول میرا نسب میری بیٹی کل چل سی لوگوں نے نسب کچھو چل دا ہے والد کل فرمایا کہ میرا نسب فاطمہ کل چل سی اور اکبئی جاتے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر نبی دی اولاد اندر سلو بچ رکھی اور اللہ تعالی میری اولاد اہلی دی سلو بچ رکھی اللہ تعالی ہر نبی دی اولاد اندر سلو بچ رکھی اللہ تعالی میری اولاد اہلی دی سلو بچ رکھی اور آقا علیہ السلام ایک بیٹی جاتے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ بارش کا فرشتہ جڑا کڑا ہی روح زمین تو تنی آیا وہ پہلی دفع زمین تو آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نے اجازت طلب کی دیس کہ میں تیرے پاک معبودی باردائی سلام عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اجازت لیتی اور نال فرمایا کہ بانکہ میرے معبودی باردائی سلامی عرض کریں دے خوشکبری بھی سناویں کہ جنتی اور تھاں دی سردار فاطمہ ہو سی جنتی جوانہ دی سردار حسن تھے اسے گھونڈ جیڑے جنت دے سردار ہو سی تو ادھے علاقے دے سردار ہے گھونڈا ہے نا شار دا محلے دا خاندان دا برادری دا اور سردار رکھے کہ فلانے کو میں اپنے علاقے سے نار آمڑ لیندا ان کو کوئی نار آمڑ دی جوانہ دے سکتے عوام دی جرہ تھے ریایہ دی جرہ تھے کہ سردار رکھے میں نار آمڑ لیندا چلو بادشاہ دے سا بھی دیکھو چا پسارے ملک دی حکومہ جاکا چا فلانے بندے کو پاکستان پاکستانی سے نار آمڑ دی جازت کو نہیں دوسرا سا بڑھوا سکتے کیا کوئی استیار ہے جا کوئی استیار ہائی اور ہکے ان دی مرضی ہے جا کوئی آمڑ لے وے جا کوئی نہ آمڑ لے وے حسین کو حسن کو اللہ دے پاک و عبوب جنرلت دے سردار بڑھا چھوڑے انہ دی چھپ دے بغیر انہ دی اجازت دے بغیر انہ دی سائم دے بغیر انہ دی مور دے بغیر کہنین چورت نہیں ہے کہ جنرلت دے دکل دے اور اگر کوئی یہ چچین دے کہ جائے حسین دی گردن سے چوری بیڑھ دے وہ جنرلتی دیوے سہی اگر کوئی سچین دے اللہ یاسقر کو شہید کرنا جنرلتی دیوے سہی اگر کوئی سچین دے اللہ یکبر دے جناتے کو چامل دے ذمہ دار جنرلتی دیوے سہی اور اگر کوئی سچین دے اہلے بیتے اعتاور دی مقدس پاک بیPS دے نال بے حرمتی اور بدتمیزی کرنا ہے جنلہ تھی دیویتن اور حسین اللہ کو اجازت لیسی تو اندھے کل بدبخت اور لنگ تھی دنیا تھی حسنین کریمین دنال جیڑی ساری محبت اور موضع تھی جیڑی ساری عقیدہ تھی جیڑی سارت اللہ کے او غیر مشروع تھی حسین اللہ محبت حسن اللہ محبت علین اللہ محبت فاطمہ تزارہ اللہ محبت اے سنی امر دی شیعہ امر دی دفندی امر دی اہل حدیث امر دی دلیل نی اے مسلمان امر دی دلیل ہے اے کلمہ پڑھن دی دلیل ہے کہ جنہیں نبیدہ تلمہ پڑھا سے اندھے آل دے بھی گلام ہے اندھے تارا لیے دے بھی گلام ہے اندھے کھارا لیے دے بھی گلام ہے آقا علیہ السلام آپ نے اہل پیتی اتحار دے پارے ایک بیٹھا تو آقا علیہ السلام نے صحابی حضرت سید عمر فروق رضی اللہ دروازے تے گئے نواز کی تھی حضرت خاطرون جندت سیدہ فاطمہ تو زرہ دی بارگاہ دے خاطرون جندت دی بارگاہ دے ارز کرنے کہ یا فاطمہ واللہ مار آئی تو آہدن احبہ الہ رسول اللہ من کے کہ اے فاطمہ میں زنگی دے بھی نہیں رکھا کہ آقا علیہ السلام کو تیڑے کو زیادہ کے بین المحبت جتنی محبت فاطمہ حضور کو تو آہدنہ علیہ اتنی محبت میں نہیں رکھا کہ حضور کو روح زمین دے اٹھے بھی کہنے نال بھی نہ ہوئے مہ کان آہدن من الناسے بعد عبی کے ابا علیہ مین کے اسے واسطے اے فاطمہ سرگن کہ تیرے والد تو بعد میں کوئی پہلے نمبر دکھتے تیرے بابا تیرے والد حضرت سیدنا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور دی ساتھ تو بعد اگر میں کوئی محبت ہے فاطمہ تو آرے دا حضرت فاطمہ تو سارے دا اپنی محبت دا اظہار کرنا اے مومن دے ایمان دی نشان نہیں اے ڈنگے دے چوڑ دے اتے صحابہ بیان کرے لیا اے ڈنگے دے چوڑ دے اتے اسا بھی بیان کرے لیا جیڑے درد تو بنگا فیض پاوے جیڑے درد دے ٹکڑے کھاوے اندھے بعد اندھے گون نگاوے جیڑے درد دے صدقے دے تلمہ نصیب کی ہے جیڑے درد دے صدقے دے کعبے تو مو کر کے نماز پڑتا ہے جیڑے درد دے صدقے دے کوئی نصیب تھی آئے کہ تو ہاتھ کر تو نماز پڑتا ہے تو روزے رکھ اے سارا کوئی جیڑے درد دے صدقے نصیب تھی ہے اندھا ذکر کرنے کے گھر کا کوئی تکلیف تھی اندھے تتیرے جزید دے وچکڑا کرنے کے اسے واصلے حضرت حسنہ علی کری میں لیے اندھے تشبیح کے لیتی گئیے کہ حضرت امام حسن سیرکول گھن کے سینے تر نبی سنے دی تشبیحاں اور امام حسن سینے کل گھن کے قدمہ تک نبی سنے دی تشبیحاں اگر بھائی دو میں شہزادے تردے ہو اکٹھتے ہندے پہ آمینہ تو کوئی دیکھتے آگ سکتا ہے کہ سنن نبی پر دا ہوئے آقا علیہ السلام ممبر تے بیٹھے میں خطبہ دین دے وادہ سا دے باستے کیوں کامے گئے خطبے دے درمیان جیلتے ہیں امام خطبہ دے ہوئے خطبے دے درمیان نالا سکتے ہوئے علماء کرام تشریف فرمائیں میں کوئی آلین تہاں نہیں اگر کوئی بندہ ہوئے علیندہ بیٹھا ہوئے شریعہ کے ہوتارے دے بھی جیلتے تھے کیونکہ اتنے بھی حق سب کوئے چھپتا رہے نہیں ہے نہیں آقا علیہ السلام اپنے ممبر تے بیہ کے خطبہ دین دے خطبہ دین دے ہوئے سامنے دیکھ دن کے حسن تھے حسین پامڑے کو کے مسجد دوان دے پہ سرکار علیہ السلام خطبہ چھوڑ لیتے ہیں خطبہ چھوڑ لیتے ہیں ان کے حسن تھے حسین دوان کچھ آیا ہے واپس آپ نے ممبر تے آئیں ہک پاس حسن کو بلائے ہک پاس حسین کو بلائے وقت خطبہ آتا ہے جنہ دے واسطے ہر ساتھ تقاضے تبدیل کی ہوئے جنہ دے واسطے آپ کا سعیدے سر رکھیں تستر دفعہ اسی دفعہ سو دفعہ تعداد جو تے اختلاف ہیں کہہ لکے کتنے سو دفعہ کتنے سو دفعہ تسبیح تھی وین دیئے آقا سیدہ تو سیر نہیں چندے حسین دھٹھا لیتے ہیں حسین کو تکلیف نے تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے خطبہ لینے بیٹھے ہیں حضرت علی بیٹھے ہیں حضرت عثمان غریب بیٹھے ہیں باقی صحابہ اکرام بیٹھے ہیں خطبہ شروع ہے مسجد ویچ پانچ ست سالہ دا جوان دالتا تھی جیدہ نا حسین بچ پنائیں چھوٹی عمر مسجد دالتا تھی خطبہ دے درمیان آگ دا کے عمر میرے نانے دے ممبر تے تلے لے عمر میرے نانے دے ممبر تے تلے لے کہیں حکص صحابی بھی اٹھیک نہیں آکا بچہ صبر کرنے بچہ خطبہ پر ہی نہ پیئے مسجد او امیر المومنین او انٹ امباوی لک مربع ملتی حکومت کرنا لیں او مسلمانہ دے امیر انہوں نے نہیں آکا حضرت عمر کے کیتے ہیں حضرت عمر دا چہرہ غصے نہ لال نہیں تھیا حضرت عمر جیدے غصت مشہور ان چھوٹی جائیں گاز ہوتے آپ درہ نکل آنگا آئیں آپ دے چہرہ دے غصہ نہیں آیا ممبر تے تلے لے کے ہاتھ بن کے حسین کے سامنے کھڑو گئے ہیں حسین کو اندھے بعد اپنے سر تو اب کپڑا لہایا کپڑا لہا کے فرمایا کہ حسین تو اب دے کے تیرے نانے دے ممبر عمر دے سرد والی تیرے نانے دے دردی جاتا ہے عمر دے عزتی طور پر دردی جاتا ہے اسلامی طور پر دردی جاتا ہے ہر سے تو آگی ہے حسین ہر کے تو آگی ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم دی آل کا ذکر آگی ہے حضرت عمر دی آل کا تذکر آگی ہے اصلا وہ لوگ ہیں جیڑے ہائے حسین کرنا لیں نہیں جیڑے وہ حسین کرنا لیں ہیں اسا حسین محبت کے تذکرے کرنا رہے ہیں اسا رہے دلانے بھی میں دعویٰ کر کے آگ سکتا کہ دیوبندی شیعہ اہل حدیث کیم برسلہ کیم فرقہ تا بندہ اٹھا ہو جا جتنی اہل بیعت دی محبت اسا سنیاں دے سینے دے پیچھے کیندے سینے دے اندھی وجہ کے پساتوں کو پیرچب دلیل دے وجہ در میں وجہ دے سیسا وجہ اے ہے کہ کیندے سینے نبی دے پیچھے کیندے سینے صحبہ دے پیچھے کیندے سینے اہل بیعت دے پیچھے کیندے سینے اولیاء کرام دے پارے پیچھے کیندے سینے علماء کرام دے پارے پیچھے اسا سینے دے پیچھے سارے جاندے پارے پیچھے جیتن سارے سینے پیچھے کیا ہی کونی نہ نبی دے پارے پیچھے نہ صحبہ دے پارے پیچھے نہ علیاء دے پارے پیچھے نہ علماء دے پارے پیچھے ہے وہ ائیی کہہ نا آسان ہے کہ سینہ روئے Wak Pa وعث ہے کہ مراست سینہ نظیری پورا محبت ہے یار براہ قینہ ای Bitch یار در دلم جانے نظیری یار ڈائی teams سینہ نظیری پورا محبت ہے یار نظیری میرا سینہ چڑھا ہے اور یار دی محبت پل، براہ ہائے براہ قینہ ای отдельہ وئی القیار در دلم جانے میرا دل دے اندر غیر دی غصہ کرنی دی غصہ کرنی دی جائے تو نہیں میرا قتل ہی انہیں محبت نے ربا حضرت رابیہ بس رہا ہنہ انہوں نے کول ایک بندے آکے پوچھا آکے تھی تسا توحید دا ذکر بڑھا کریں دیا جو ہے اللہ کا ذکر بڑھا گئے توڑے مو جو پرائی نہیں سے سنا گئے تو شیطان کو گندہ آتا ہوں شیطان کو نا آکے میں کو رب دے ذکر کل فرصت مل لیتا شیطان کو یاد کرا میں کو رب دے ذکر کل فرصت مل لیتا شیطان کو یاد کرا آسا کو حسین کل فرصت مل لیتا کہ بے کو یاد کر بات آسا یزید دے ذکر کروں جیسا کو حسین کو اتفاصل آسانہ اصل مسئلہ آسانہ اصل محبت آسانہ اصل توجہ آسانہ اصل عشق جڑا اصل ایمان اے امام حسین علیہ السلام دے محبت اہلے بیعت اتحار دی محبت ہے جڑا بندہ اپنے اندر اہلے بیعت دی محبت پیدا نہیں کریں دا تسا کتنے اولیاء کرام دے نا سونے کتنی ہدے مقامات سونے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وسلم جیلے ٹائم حسین کریمیان دی بارداج بندن دے کے آگ دیں آرفان دے بادشاہ پیدایشی ولی او فرمینن کے دست بیت کرد مارا مصطفیٰ فرزن دے خود خان دست مارا مرتبہ کہ میں سرکارت دو جہاں علیہ السلام دے حق دے بیعت کی تی ہے سونے نبی میں کو اپنا پتر فرمایا ہے شد اجازت باہو راہ از مصطفیٰ باہو کوئی اجازت سونے نبی آپ لیتی ہے کہ اجازت لیتی ہے خلق راہ تلقیم بکن بیرس خدا کہ خلق خدا کو بن کے تسد راہ دے تلقیم کر اور مقام کوئی پوچھے کہ اے حضرت سلطان باہو توہ کوئی مصام ملہ کتھ ہوئے یہ عظمت اور شان ملی کتھ ہوئے کہ سرکار توارت اترہ کرم فرمایا ہے آفرمینن خاک پایا از حسینوں از حسن اے مکام ملے جیٹم حسن دے حسین دے پیرا دکھاک چاہیں گے آفرمینن خاک پایا از حسینوں از حسن مارفت کشک برمنن جمن جیٹم حسن حسین دے کدما دکھاک چاہیں مارفت دے میرے اندر باگ اے محبت اہل بیت چاہت اہل بیت عشق اہل بیت اگر کوئی بن لے دن دے گا مام حسین کو پتا کو نہیں اجا پتپن ہے ام الفضل بنت حارس نبی صورت کی باردہ آئے چاندی ہیں آگے آر دیکھن تو باب میں ڈر گئی ہیں دو فکر ماندہ نبی صورت کی خواب بٹھیں یا رسول اللہ میں خواب بٹھیں کہ تو آگے جسم تکڑا کٹین دے گوشت دا وہ نے جسم تکڑا تپیس کے میری جھلی چاہتا ہے نبی صورت نے فرمایا یہ کا خوشخبر یہ ہے یا رسول اللہ کی میں نبی صورت نے فرمایا فاطمہ دا پتر جمزی دے تیری جھلی چھلی لڑا سی اللہ تعالی فاطمہ کو پتر اطاق کریسی پہ او میرے چپڑا ہو سی او میرے وجود دا چپڑا ہو سی جیسے سرکار نے فرمایا ہوا حضرت امون صدر بن تحارس او جرسے تو بات حضرت فاطمہ کو حضرت امام حسین دی پیدائش دین دیئے وہ حضرت امام حسین کو خلین دیئے نبی صورت خیر رہی حضور توہدہ ان کی قتل کرے سی حضور فرمایا ہاں حسین میرا کلمہ پڑھا رہا ہے حسین میلے حسین کو توہدہ کہ خیال ہے حسین یہ اطلاع نہیں سنے حسین کو ان دی خبر کو لائے لیکن اوکیڑی شہب آستے ہیں میدان دے گئے ہون اندے ہوتے تھوڑی دیر حضرت امام حسین علیہ السلام دے اندہ پیغام کے لئے حضور بادشاہ سے فرمیندن جیسے مابی یزید دی بیعت دا انکار کی گئے بادشاہ سے فرمیندن کے جی کر دین سارا واقعہ کر بنا اسے ہکے بیعت دے دی جی کر دین علم بھی جو ہوندہ سارا لے سے کیوں چڑھ دے اٹھارہ ہزار جو عالم آئی اگے حسین دے مردے جی کر مندے بیعت رسول خیمِ تنبو کیوں سڑھ دے جی کچھ ملائزہ سروردہ کر دے پانی کیوں بند کر دے ہو صادق دین انہوں دے حضرت باہو جیڑے سر قربانی کر دے اٹھارہ ہزار جو عالم آئی اب بھی حسین دے مردے ہو تو اگے یہ پتہ ہے کہ ترہ محرم کو غالباً ترہ محرم کو اکسٹھ ہجری ہے اٹھارہ ہزار ان وقت دے علماء کتنے علامہ آلوسی ذکر کیتا ہے علامہ آلوسی دے تحقیق ہے وہ فرمیندن کے اٹھارہ ہزار آلے مانے جنہاں حسین دے قتل دے فتوہ دیتا ہے یہ حسین دے قتل جہز ہے یزیدی بلہ یزیدی مولک یزیدی آلے یزیدی پیر یزیدی استاد یزیدی حکمران آج مو میں موجود ہیں اگر حسین دے دور چھٹھارہ ہزار انتا ہے کتنے ہزار ہیں جنہاں 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 اور یزیدی پیروی کرنے واسنے کوئی پیر اٹھے کوئی علم اٹھے کوئی خان اٹھے کوئی سردار اٹھے میں کلمہ بھر کے منبور دے رسول تیاغدہ وہ یزیدی لکشے قسم دوتے یزیدی لسکاریچے اگر حسینی لسکاریچ کون کوئی یاکیوں کا درستہ دریشتی مسئلہ تے بیٹھے کوئی یاکی پیر صرف خان کا دی مسئلہ تے بیٹھے جیلے ٹیم امام آمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے انتے جیل ہی سٹا گئے وہ حق دیگال کرنے واسے تدریشتے نن ڈٹھے امام مالک کو جیٹے ان کوڑے مارے گئے انہوں تا دریشتے نن ڈٹھے انہوں نے پیروکار تا ہوا تو اگر کوئی بندہ ہاتھ نہیں لاندہ انہوں نے بات سردار کوئسا حق تے ہیں نہیں تھی سکتا تو اگر کیلے لگ جائے کہ اے سارا کچھ جتنی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیتی ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہِ بدر غزوہِ عوض غزوہِ ہونین اے جتنی ہے جنگہ تھائیں اے تامہ سے لڑی ہیں ان کے لوگ پائنٹ کے نماز پڑھیں کیا اے جنگہ تامہ سے ہندک تامہ سے تک ہو دی گئی ہے کہ تُساہت ایسا حاج ادا کرو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر تامہ سے کھے اکھا دے ہیں کہ تُساہ تری روزے رکھیں کیا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تامہ سے کھیتی ہے کہ تُساہ پٹکے پویت ہڈاڑیاں تھے سنوار گٹیاں کا جو چھے رکھے بس یہ تبلیغ کرنی ہے اے تامہ سے کھیتا گیا ہے نہیں اگر اے تامہ سے کھیتا گیا ہوئے ہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کو مدینے جو نکرن دی لوڑی کری ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دین دی خدمت نہیں عیسائیت نے نال جیڑا کم کیتا کیا ہے ہوا کم مسلمان نے نا کیتا پینا پیئے عیسائیت نے نال کو جیفت کیا ہے عیسائیت نے مذہب پور رابانیتی کبھیل کا بھی تعدی تعدیگیا ہے اور ساری عیسائیت پچھا کے انہوں نے چار سکھ بند پر چھوڑا ہے ہورپین ممالک گا امریکہ گا صدر آنے کے انہوں نے جو حسین باوایا ہے امریکہ گا صدر نہیں بڑھا چاہz لیکن ان کو آکھا کہتی ہے تیہ عبادت کرنی ہے تیہ نیکی کرنی ہے اپنے مذہب دے مطابق اپنے عقیدے دے مطابق چار چیزوان کی پریش ہے تیری عبادت تیرے دین تیرے ایمان اتا چار چیزیں چار چلدیل پارلیمنٹی حکوماتی ملکی نظامی تو عیسائیت کا کوئی داخلہ نہ ہو سی انہوں نے آکھے ٹھیک ہے کوئی قانون عیسائیت دن چلے سو بس صرف کوئی عبادت گامہ بڑھا کے لیتی ہے یہ سادش اصلا مسلمانوں نے کیتی گئی ہے کہ سادھے دین کو سادھے اسلام کو ترے چھینے دیوچ پابانک کارڈیتا گیا ہے مسجد مدرسہ اور خان کا مسجد بنیو نمازہ پڑھو ازانہ دیو مدرسیہ بنیو کالا و کالا رسول پڑھو ہنکامت بنیو ذکر اذکار کرو تسبیحات کرو تسکیہ نفس کرو لیکن یاد رکھو کہ پڑھے حق دی آواز پارلیمنٹ کچھ نہیں آمنی چاہی دی ملک میں ہوتا ہے قانون اسلام دا نہیں آمنی چاہی دا ملکی نظام اسلام دا نہیں آمنی چاہی دا اگر نظام مملکت اسلامی نہیں ہے اگر حکومت دیوچ اسلام دا نفاظ نہیں ہے تو باتوں میں بات لگتار چوی گھنٹے ساری دی ساری کون مسیدہ دیوچ تحجد دی جماعتی کروے کھو دینا اور اسلام دی روح قتع کر دیتا اسلام دی روح قتع ہے اسلام دی روح اسلام دا نفاظ ہے اسلام دی روح مسجد دا قیامنی اسلام دی روح مدرس دا قیامنی اسلام دی روح دربار دا قیامنی اسلام دی روح خانقہ دا قیامنی اسلام دی روح جڑی ہے اصل روح قتع ہے اسلام دی روح اسلام دا نفاظ ہے آج جا سارے پول قتع ہے دی سب تو بھی کمی ہے اگر پوری دنیا دیوچ کوئی تحریک ہی ہون دی جڑی نفاظ ہے اسلام باستہ نکلی کھڑی ہوں دی فلسطین دین آلی میں نکھیا ہویا فرما دین آلی میں نکھیا ہویا آج شام اور مصر دیوی جو جو کچھ ہی نہ رہی ہے اے سارا کچھ نکھیا ہویا اگر اسادے چھو دوستو اے سیونجہ ستونجہ اسلامی ملکہ چھو اگر کہہک ملکی چھو اگر اسلام دی اگر اسلام دی آج اسادی تنزلی دا اسادے سوال دا جڑا سبت وڈا سبب اوہیا بجائیا ہے کہ اسادے کو اسلام دا نفاظ کھو گی آج اساد کو ایش ہے سمجھنے کی انتہائی اچھا ضرورت ہے کہ اصلا کترے تک آپ کی کوشش اور توجہ انشاءتے سے نیہ کریں دے اسلام دا نفاظ کینے تھی ستا اچھا بھئی شیلو جی چیزیں ہکے استماعی نفاظ کہ پورے ملک اسلام دی حکومت ہوئے ہکے انفرادی نفاظ انفرادی نفاظ میں آپ نے ذات نے کرنا اتماعی نفاظ سارے معاشرے تھے سارے ملک تھے اور سارے ملک کے میں نفاظ نہیں کر سکتا وہ میرے کوئی اتاقت کون نہیں اختیار کون نہیں لیکن اپنی ذات کا میرے اختیار جھینے میری ذات میری اختیار جھینے جواب دے اجیاتے میں دوکھا کیا میں کوئی اختیار جھے کھا رہا گیٹے میں نہ ہک بیندہ ہکھا دے براہ دہ ہکھا دے ان دی زمین کھا دی میں کوئی آکھیں کھا دی بیندہ ہکھا دے میں کیا دے آکھیں کھا دے ایتا بھی حسین تلوار چاکی آویا ان دے بعد میں نعرہ علاوہ کہ میں حسین ہی آکھا کاروبار کرا دھوکہ میں کرا ملاوٹ میں کرا کہ بو اے دھوکہ لکھ رہا ہوا حسین زندہ بار تو بو اے دھوکہ حسین زندہ بار نہیں تو پورا قرآن بو اے تنگ کھڑا سارے اہل پیتے نام لکھڑا جتنے تک تیری نیت کردار ٹھیک ہو نہیں کوئی فائدہ ممبر رسول تے بیٹھا کوئی فائدہ نہیں میں آیا کچھ لوگا محبت تا اظہار کی تے کہ اظہار کی تے تو حق نہیں لگا تو کل اگل حسینی بڑھ گیاں گئے بڑا تا سوچے نا بندا وہ ادنا کہ امام حسین علیہ السلام دی جوی روحے وہ آواز دین دی کوئی ہے جیڑا حق دے رات پر نانا ہوئے کوئی ہے جیڑا اپنا کمبہ کربان کر دیں گا بتا ہوئے کوئی ہے جیڑا اپنے جان مال دے کربانی دینا بتا ہوئے کوئی ہے جیڑا ساتھی اور کوریج فرق کرنگا پیا ہوئے اجنا محرم قبیہ کچھ ہی نہ کرو حسین نے اتنا تفادہ کرو چاہا کہ انشاءاللہ کول نہ مرے سو بات تو پتہ لگ ویسی کہ خالق یہ حقہ برائی چھوڑا جنال کے پین صرف حقہ دال پکی کرو چاہا کہ کول نہ مرے سو نہ توالکو نماز چھوٹسی نہ روزہ چھوٹسی نہ عبادت کو چھوٹسی صرف حقہ کام کرو چاہا کہ کول نہ مرے سو آج اے صاحبے اندر سب تو فدہ جڑا عیب ہے جڑا سارے گناہوں دے جڑے سارے گرائیاں دے جڑے کول مارا رہے اے کول ہے جی شیئے ہے کہ اے بہت زیادہ انسان کو تباہی دفاع سے گھنے اتنے تک کہ اندے بعد نجات درستہ انسان کو نہیں رہے ہی کول بیا کول مرے سو بیا کول مرے سو آج اے صاحبے میں زیادہ اے نا کرو اے عبادت کر رہے اے عبادت کر رہے اے ذکر کرو اے ذکر کرو باہت کا گا لگ دا کہ حسین دے نان دے تو کول مارا چھوڑے بس صرف کوشش کرنی ہے وعدہ کہنے کو لاغنگا کیونکہ قیامت اللہ بات تو ہاں دی میری ہنگال دی میری وجہ کو پکڑ نہیں تھی آپ نے آگنا پکی کرو کس آئی تو کول نہیں صرف کول نمار ہونا باتی امید ہے کچھ نہ کچھ کھاتے دی امید دلنا کرے سی امام حسین دے فیض نصیب ٹھی ویسی اور حسین کرم جا کرے سی علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ فرمین نے کہ موسیٰ و فیرون و شبیر و یزید موسیٰ کے فیرون حسین کے یزید این دو طاقت از حیات آیت پدید کہ دو طاقت ہمیشہ ہر دور جگبے دے مقابل اجرا سے قیامت تک حسینی لسکر ہی ہو سی کہ یزیدی لسکر ہی ہو سی قیامت تک موسیٰ دے پیروکار ہی ہو سن دے فیرون دے پیروکار ہی ہو سی یہ قیامت تک سلسلہ چلسی زندہ حق از قوت شبیری اف لیکن حق قیامت تک جڑا باقی رہ سی اور رہ سی جڑا شبیر درستہ تی اسی حسین باطل آخر تاق حسرت میری حس تے جڑا باطل در راہ سی اور آپ پہ تو آپ پہ مردہ مردہ ختم کی اندھ کوئی منزل نہ ہو سی چار دیوارہ ہو سی واتگو فرمین نے کہ تاق قیامت اتھا اکبال انتہا کر چھوڑی جئے اکبال اندھے تاق قیامت قطع استبداد کر اے حسین قیامت تک دوبارہ استبداد وستے ظلم اور چبر دے خلاف جاکو تیک پائے قیامت تک دوبارہ ہو اٹھینے سکسی جاکو تیک پائے قیامت تک دوبارہ قیامت تک نہ اٹھینے سکسی موجہ خونے ہو چمنی جات کر حسین دا خونے چین چمن کو آباد کی دے رخت ہوئے نا بھوٹا بھوٹے کو پانی دیمنا کھولے اکبال لگ جائے جاتا اسلام دا بھوٹا آئی وہ سکنٹے آیا ہے جیڑے کی وہ کو جیڑے ٹائم سسیدی کیڑے لگے وہ کو جیڑے ٹائم یسیدی بیماریاں لگیے ان بھوٹے کو جیڑے ٹائم وہ نیڑے تھے ہیں ان بھوٹے میں حسین آخا کہ ان بھوٹے کو توڑ ترہامنا اندہ پھال ہاں منا لے لو قیامت تک کھاویں ان بھوٹے کو توڑ ترہامنا باستے ان پانی نہیں دیتا ہوں اپنا خون دیتا ہے یہ انہیں خون ڈال ہونٹا پھلا پیا ہے اگر قیامت تک کلمہ پڑ چکتا حسین دینا ہوں تھا خیال سکر آمنا چاہیے کہ انہیں صدقے سارے قلعہ منا فرمینے کبھی یہ نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے آباس سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ وقت فرمینے لگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوطر ہے وہ نظارہ گمادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا تیرے چاہے مسا ہوں حسین درستے کو چھوڑائے فاتحہ کو فرشتیاں آسمان پچھا کے زمین تے پتا آج بھی اگر کوئی بندہ امراد ہوتے ٹور پوے ایمیں آخری چیز ارز کر کے اجازت گنسا اصلا یزید کو نفرت کریں دیا یا نہیں کریں دیا ان کیتا کہ حسین قتل کی تاواز پہ تاواز پہ جزید رہا ساری جنگ ہے نا امام حسین دی جزید رہا جنگ کیوں آئی امام حسین کو جو ان جمدہ قتل نہیں کیتا فرق ہے امام حسین دی جنگ این گال دوتے آئی کہ جزید فاسق اور فاجر ہے جزید اللہ دیا حلال کرتا چیزہ کو حرام کرتا چیزہ کو حلال آتے دیا اصلا صرف ایک کی گال دوتے کھڑے ہیں کہ حسین نا اون زیادتی پیتی گا اتام آستے جزید کو نفرتے آئی دیا پہ دور چکرتا جزید دیا صفتہ پڑھوں اصلا کو ہر دلی ہر محلے دی میرے سمید سارے اکثری جزیدی صفتہ نظر آتے ہیں حسینی صفتہ نظر نہ آسی حسینی علیہ صرف نہ رہے ہیں اس سے باستے ہو فرمیندن کہ اسلام دے ہوتے بہن لوگوں دے احسان حضرت آدم علیہ السلام دے احسان ہے انہوں نے دکھایا کہ باطل شیطان دے رنگی چاندہ ہے این طریقے لئے انسان کو بلکاو سنگا ہے ابراہیم علیہ السلام دکھایا کہ باطل کیندے رنگی چاندہ ہے ابراہیم علیہ السلام دکھایا کہ باطل نمرود دے رنگی چاندہ ہے موسیٰ علیہ السلام دکھایا کہ باطل پہنے دیں رنگ 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 اشک سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو عشق نا چھوڑے مکھ نا موڑے تونے سین تلواراں کھننے ہو جتوال ویکے راز ماہی دے لگے اوسے بننے ہو سچا عشق حسین ابن علید حضرت باہو سیر دے وے راز نبنے ہو سچا عشق ہوئے اللہ رب العزت پسا کو جنگے جو حقیقت رہتا فرمانی ہوئی بہتا ہی ہے بہتا ہی ہے اشراو بھائی سبیل لئے پائے ماشاء اللہ بڑی احمام حاملی پیئے پیدی پیئے خدمت مسروفی مسروفے کاری سعیوی مسروفے خدمت بھاہ خدمت خالقی کی خدمت خالقی مسروفے پیچو تھی ہٹ کار کار ساگوئی پیلواو جا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اوہ لنگار گھن گھن کے آن دے پائیں دیکھ دے پائیں وی یارو بہوڑ اللہ دے حکم نا لنگار تقسیم تیمان شروع تھی گئے دیکھ دے پائیں وی یارو سامنا گھیڑ کو کتوار لگی کھڑیے لنگار ورطیدہ پائیں میرا جار ہی آیا بیٹھے گرمی تھے تا بڑھا بیٹھے گرمی تھے تا پورا تیا بیٹھے لیکن گالے دیکھتے پہوے یارو سامنے مسجد دے ویچ بھی عوام اتنی زیادہ ہے نا مسجد دے ویچ بھی وڑ گئی ہے عوام گرمی بہت زیادہ ہے دیکھا پتہ لگتے دیکھا گرمی دے ویچ بار دین نینجا نینے دین سے اللہ کھولی اللہ کھولی کھل دی رہے خیال ہے خیال انہا جنیا کو ڈے موسیقی موسیقی موسیقی